اسلام علیکم نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید میں ہوں سید آئیشہ ناس میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب نجم سیٹھی صاحب آفٹر آب بریک لوگ آپ کا پوچھتے رہے ٹویٹر پر بھی آپ کی خیریت دریافت کرتے رہے آفٹر آب بریک آپ واپس آئے ہیں تو یہاں پر ویسے جو سوال سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا ہے اس سے پہلے ایک شیر ہی آتا ہے کہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے آپ پوچھیں گے نہیں یہ کس کے بارے میں کہہ رہی ہیں یہ پی ایم ایل این کے بارے میں یاد آتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آرہی ڈیل کس سے ہو رہی ہے اور کہاں ہو رہی ہے ہمیں تھا کہ شاید مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی خبر آئے گی لیکن جب ڈی جی آئی اس پی آر نے یہ کہہ دیا کہ فوج کو سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں تو ہم نے اور آپ نے بلکہ آپ نے کہا کہ اس پر ہم قیاس سرائی اب مزید نہیں کریں گے ہم نے ختم کر دی ڈیل کی بات ہم نہیں کرتے تھے لیکن اس پر بات کر رہا ہے کوئی تو وہ وفاقی وزراء ہیں فواد چودری صاحب ہیں شیخ رشید صاحب ہیں سن لے تھے ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں سنائے پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ریس لگی ہوئی ہے چار جو ان کے بڑے لیڈر ہیں جب یہ کسی سے ملنے گئے تو چاروں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی یہ نواز شریف نے واقعی ملک کے ساتھ بڑا برا کیا ہے آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے یہ جو ان کے حالات ہیں اس وقت ان کی کوئی حالت نہیں ہے نام آپ کو پتہ جالی جائے گا چاروں پہلی سخمیں بیٹھتے ہیں پتہ ہی آپ چاروں شریف مائنس ہے پاکستان کی سیاست میں یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پر رکھا جائے وہ ہاتھ ان کی گردن پر تو آئے گا ان کے سر پر نہیں آئے گا سہر اور ہاتھ وہ مکس کر گئے شیخ صاحب یہ چار نام اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف صاحب کے خلاف بغاوت کا اشارہ ہے اور کن کا تذکرہ ہو رہا ہے سیٹھی صاحب بتائیں آپ دیکھئے پہلی بار تو یہ ہے کہ یہ دو صاحب جس کا آپ نے ویڈیوز دکھائیں ٹھیک ہے ان کے اوپر ہاتھ کس کا ہے وہ تو مان رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سر پہ جن کا ہاتھ ہے تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کے سر پہ ہے یہ دونوں جو ہیں نا یہ پنڈی کو ریپورٹ کرتے ہیں تو یہ اب بڑھ کے مار رہے ہیں کہ ہم پنڈی کی بات کر رہے ہیں دیکھئے سیدھی سی بار اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیل تھی وہ رہ گئی ہے اور ہماری جو پرانی ڈیل ہے وہ برقرار ہے یہی کہہ رہے ہیں اشارہ ایسے باچھے کھل رہے ہیں خوش ہے وہ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈیل کی بات تو یہ دونوں کر رہے ہیں نواز شریف صاحب نے تو کوئی ڈیل کی بات نہیں کی شباہ شریف صاحب نے تو کوئی ڈیل کی بات نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا تھا اس بارے میں بات نہ کریں بات نہ کریں اور شاید خاکہ نوازی نے بھی کوئی بات نہیں کی وہ تو ان فیک کہتے ہیں کہ ہمارا تو موقف پبلک کا پبلک کے اندر ہے ہمارا موقف کہ جی الیکشن کروائیں فری ان فی الیکشن کروائیں اور جلدی الیکشن کروائیں ہماری ڈیل عوام کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ اور یہ ڈیل کی بات کر رہے ہیں جو کہ ان کی ڈیل تھی جو پہلے اب ٹوٹ گئی تو یہ پریشان تھے اب یہ بڑے خوش ہو گئے انہوں نے کچھ کروائیاں کی ہیں جس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں ان کی ڈیل بر قرار ہوگی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو اس لیے اب یہ بڑ کے بار ہیں دونوں اور یہ دونوں آپ بڑے انٹریسٹنگ ہے دونوں ہیں کون یہ دونوں ہیں کون تو اسی لیے اوٹھینٹسٹی کرنے کے لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم ادھر کے لوگ ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ وہ جو بات چل رہی تھی ادھر وہ رہ گئی ہے اور ہماری بات جو ٹوٹ گئی تھی ہم پھر ایک صفحے پہ آگئے ہیں یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا تو ڈیل کی بات تو یہ کر رہے ہیں اب بات آئی آگے کہ یہ جن کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ ساری باتیں جو ہیں بڑی انٹریسٹنگ بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی پچھلے حالی میں بڑے پریشان تھے یہ لوگ ابھی وہ پرویس کھٹک صاحب کی بات ہوئی نور عالم کی بات ہوئی یہ سب لوگوں کی باتیں چل رہی تھی اور پسوری پڑی بھی تھی سب کے بھی بڑے پریشانی تھی اور فواج شاہی صاحب کا بھی چہرہ اتنا سا ہو گیا تھا اب اگدم کھل گئے ہیں اب کیا ہوا کیا اس کے دوروں کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ خوش ہوگا یہ تو آپ بتائیں گے میں کیا بتاؤں گا یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا فواہیں پھلا رہے ہیں تو تاکہ وہ سمجھ آ جائے نا کہ یہ جو پروپاگینڈا کر رہے ہیں وہ کیا پروپاگینڈا کر رہے ہیں یہ پروپاگینڈا یہ کر رہے ہیں کہ یہ حالات پگڑے ہوئے تھے ہم بڑے ٹینشن میں تھے خان صاحب نے بھی ہمیں کہا تھا کہ اگلے تین مہینے بڑے ایمپورٹنٹ ہیں کوئی ملک سے باہر نہ جائے ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بل پاس ہو بھی جائے گا یا نہیں ہوگا مگرہ بل بھی پاس ہو گیا اور ایک آئی ایس آئی ڈی جی صاحب کی طرف سے ایک دعوت بھی آ گئی وہاں آرمی چیف بھی تھے اس سے پہلے ایک وان آن وان ملاقات بھی آرمی چیف کی ہو گئی پرائی میسٹر صاحب کے ساتھ یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے بائدوئی یہ ہر جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو بتائیں کیا سرگوشیوں میں ہاں وہ کیا ہوا جی کیا ہوا ہم نے چیف کو ایکسٹینشن آفر کر دی ہے اور اب معاملہ تیہ ہو جائے گا یہ باتیں یہ کر رہے ہیں ڈیلیں تو چھوڑے یہ کہ کہاں یہ پہنچ گئے ہیں اور اب ہمارے آرمی چیف کے اوپر اس قسم کی باتیں ان کے بارے میں باہر کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ایکسٹینشن آفر کر دی ہے اور اب ہمارے مسئلے حل ہو گئے ہیں اور اب ہمیں کوئی فکر ہی کوئی بات نہیں جیسے کہ یہ سارا معاملہ جو تھا یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی اوپر رکا ہوا تھا اتنی یہ گھٹیا قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ باتیں بایدوئے یہ چھوپی نہیں رہتی یہ اگر ہمارے تک یہ پروپاگینڈا آ رہا ہے تو آگے بھی پروپاگینڈا جا رہا ہوگا اور سب کو پتا ہوگا کہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ اس لیے یہ اب ایک تاثر کرنا چاہ رہے ہیں کہ سارے معاملے تیہ ہو گئے ہیں اور اب کوئی ہمیں فکر ہی کی بات ہی نہیں ہے اور بات صرف ایک ہی تھی اور وہ ہم نے مسئلہ حل کر دیا لیکن سب کو پتا ہوگا تو پھر وہاں سے کوئی جواب بھی آئے گا یہ تو ڈیریکٹ اشارہ انہی کی طرف ہے وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا انہوں نے ایک اعلان کیا ہے اور وہ اپنے اعلان پر پکے رہیں گے ان کا اعلان یہی تھا کہ ہمیں نہ انوالف کیا جائے کسی چیز میں اور اب ہم ہینڈز آف رہیں گے ان کا وہی اسی لیے تصویریں بھی ڈی جی آئی سائی کی تصویر نہیں چھپتی جب یہ گئے تھے ڈی جی آئی سائی کے دفتر میں بریفنگ کیلئے میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ انہوں نے دعوت مانگی تھی کہ ہمیں بلائے جائے یہ اس لیے گئے تھے وہاں اور یہ دکھانا یہ چاہ رہے تھے اپنی پارٹی والوں کو اور ہم لوگوں کو یہ سب کو کہ ہمارے تلقات اسٹیبلشت کے ساتھ فرس کلاس ہیں ہمیں وہ دعوت پر بھی بلاتے ہیں بریفنگز ہی کرتے ہیں پھر ہمارے یہاں آتے بھی ہیں اور وان آن وان بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے یہ پورا ایک پلان کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تو یہ پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے کہ ہم واپس گوڈ بکس میں آگئے ہیں ہمارے سارے جو معاملے تھے وہ تیہ ہو گئے ہیں اور اب آپوزیشن جو ہے اس کی لائن پٹ جائے گی اور اب ہم نے حملہ کرنا ہے آپوزیشن کے اوپر شباز شریف صاحب کو گرفتار کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو یہ ساری باتیں اب چل رہی ہیں اچھا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سب اچھا کا تاثر ہے تاثر پیدا کیا جا رہا ہے اس میں حقیقت نہیں ہے نہیں حقیقت اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ تو پتہ چلے گا بعد میں رہے ہیں سٹسام آپ کی چڑھیا کیا خبر دیں گی ہے نہیں میری چڑھیا کہتی ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اپنی طرف سے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی صفحے پر سارے آگئے ہیں اور پھر ایک ستون بن جائے گی اسٹیبلشنٹ ان کا وہ غلط فہمی ہے ان کی وہ غلط فہمی ہے ان کی اور میں کلیر کٹ آپ کو کہہ رہا ہوں وہ غلط فہمی ہے چار لوگوں کے لیے اب آئیے وہ چار لوگوں کی بات چار لوگوں کی بات بلکل فضول بات ہے بوگس ہے بوگس ہے سو فیصد بوگس ہے چاروں میں سے ایک عیاض صادق صاحب ملاقات تو کر کے آئے مگر عیاض صادق صاحب کی ملاقات کسی اہم عوضے شخص کے ساتھ نہیں ہوئی یہ میں آپ کو بتا دوں عیاض صادق صاحب کی بات اگر کوئی ملاقاتیں ہوتی ہوں گی جیسے کہ باقی ان کے لوگوں کی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ میڈیم لیول کے لوگ آتے جاتے ہیں وہ بھی حالوال پوچھنے آتے ہیں کہ یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا وہ کرنل برگیڈیو لیول کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پیغام لے کے جانا ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ پتہ کرنا کہ وہ فلانا کیا سوچ رہا ہے فلانا کیا سوچ رہا ہے فلانا کیا سوچ رہا ہے آیا صادق صاحب برائے راست سوکر نوازشی صاحب کے پہلے بھی وہ تھے اب پھر وہ ہیں ان کی ڈیوٹی جو لگی ہوئی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ایم این ایز جو ہیں جانگیر ترین صاحب اور اس کے سب کے لوگ جو کہ تیار بیٹھے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی معایدہ ہو جاتا ہے نون لیگ کا کے پاس سارے جائیں گے اور اس وقت یہ جو سارے لوگ پی ٹی آئی کے ہیں یہ کہاں سیٹیں ملیں گی ان کو نون لیگے تو اپنے کارکون ہے اپنے لوگ ہیں لوگ ہیں جو رہیں گے تو یہ ان میں سے پچیس چھبیس جو ہیں ان کو سیٹیں چاہیے وہ تو ابھی بارگین کرنا چاہیں گے اور وہ بارگین جانگی ترین صاحب کے ذریعے کریں گے تو وہ کس کے ساتھ بارگین کریں گے ابھی ڈیریکٹ میاں صاحب بات نہیں کر رہے کسی کے ساتھ نواز شریف صاحب نہ عیشہ واسری صاحب کسی کو مل بل رہے ہیں بکرز اگر ملنا شروع کریں گے تو وہ اور بھی پرابلم بن جائے گی تو یہاں صادق صاحب ادھر ادھر لوگ آکے ان کو ملتے ہیں یہ ادھر مل لیا ادھر مل لیا اور کٹھے اچھا پھر تیار ہو پھر یہ پوچھ تو انہوں نے بھی گیم اوپن چھوڑی دی ہے نون لیگ نے بھی گیم اوپن چھوڑی دی ہے آئیشہ ملنا چاہتی ہے سو دفعہ سارا آنکھوں پہ آئیے بتائیے ملیے میری بات سمجھتے ہیں اچھا جی کیا چاہیے آپ کو ساڈی سیٹ پکی کرو دیں جرور حکم کرو گے سی آجا ہوں گے ووڈ of no confidence تیار ہے مگر ہمیں کیا ملے گا جب اگلی لیکشن آئے گی ٹکٹ دیں گے ہمیں کی نہیں ننگلی کا تو وہ یہ کہتے ہیں بس بس ٹھیک ہے آپ تیار ہے میں پھر بات کرتا ہوں آگے میاں صاحب سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں جیسے حالات ڈیویلپ کریں گے will give you an answer تو انہوں نے بھی جیسے کہتے ہیں اوپن رکھاوا ہے ڈورز کلوز نہیں کیے نونگلیگ نے سارے دروازے کھول دیئے یہ میں آپ کو بتا دوں اچھا لیکن جنوری میں ہلے گھلے کی خبر آپ نے دی تھی اب آج سترہ تاریخ ہو گی تو یار خدا کا خوف کرو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹرک کے پیچھے باتٹی لگی ہے آپ باتٹی کے پیچھے رہے جب باتٹی بجھ جائے گی تو پھر آپ overtake کر لیجے گا اس وقت تک خورن بارتے رہے تاکہ ٹرک والے کو پتا ہو کہ پیچھے بڑی بیچینی ہے مس کرو نا اون اچھے لیے تو سہی اشارہ تھے کوئی آوے انڈکیٹر آوے کہ وہ انڈکیٹر دیتا نا ٹرک جب آپ نے overtake کرنا ہوتا ہے تو وہ انڈکیٹر آئے ابھی انڈکیٹر آ دی رہا ہے اس کا یہ بطلب نہیں کہ انڈکیٹر آئے گا نہیں کیونکہ نونلی کی یہی کوشش ہے کہ وہ انتظار کر رہی ہے انڈکیٹر کا مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حکومت ہے حکومت ہے وہ یہ کہہ رہے انڈکیٹر نہیں آنا پھول جاؤ فارغ ہو گئے ہو تو اسی اسی تو انہوں پڑھنا آ رہے ہیں اچھا تو یہ گیم چل رہی ہے سکتے تو اب بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ ٹرک کی بطی جو ہے وہ جلتی رہے گی تاکہ آپ اوہ ٹیک نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ ٹرک کی بطی بھی جلتی رہے گی اور انڈکیٹر بھی ہار ہو جائے گا دونوں کام اس کا بھی مطلب کیا ہوگا وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں آہ بلکل یہ سسپیشیس ہے تو ہاں ہاں تو دیکھیں اگر ٹرک کی بطی بلتی رہے اس کا مطلب ہے پیچھے رہے ہیں ابھی کچھ نہ کریں ابھی آپ اپنے فورس کو کٹھا کریں اس اپوزیشن کے لیے یہ پیچھ سگنل ہوگا اگر ٹرک کی بطی جل رہی ہے اور پھر انڈکیٹر بھی آنا شروع ہو جائے لیفٹ کا یا رائٹ کا دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ تو آپ اگر رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے تو لیفٹ انڈکیٹر کرتے ہیں کہ یہ سافہ ادھر سے چلے جائے پاکستان کے اندر اُلٹا ہوا ہے کہ جب اس نے اگر آپ اٹھرانا ہوتا ہے کسی کو تو وہ تو رائٹ ہند سائیڈ کی انڈکیٹر کرتا ہے یہ ہے کہ یہ اور اس پر کنفیوشن ہی ہو جاتی ہے کہ آپ اٹھر کریں یا میں رائٹ ٹرن کرنے لگا مگر تو اس لیے وہی دینجرس تو اب دیکھنا ہی ہے کہ وہ لیفٹ انڈکیٹر آن ہوتا ہے یا رائٹ انڈکیٹر آن ہوتا ہے میرا اپنا خیال ہے کہ ٹرک کی بطی بلتی رہے گی اور انڈکیٹر بھی آن ہو جائے کسی چیج پہ انڈکیٹر بھی آن ہو جائے گا اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ بھئی ہم تو نیوٹرل ہیں ہم نہ آپ کی سائیڈ پہ ہیں نہ ان کی سائیڈ پہ ہیں اگر آپ گرا سکتے ہیں ان کو تو گرا لیں اچھا یہ آپ کا فیصلہ ہے اس کے ساتھ اب کچھ لوگ ہیں وہ کہیں گے نہیں یہا رہتے اللی ٹرک دی بطی بوجی نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے کچھ لوگ ہوں گے اور گئے وہ دوسرا ڈکیٹر آن ہو گیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو کریں ہم روکیں گے نہیں آپ کو یا ہم ان کی حمایت نہیں کریں گے تو یہ پھر سوچنا پڑے گا اپوزیشن کو کہ کس سٹیج پہ کیا ہوگا ٹرک کی بطیوں کے ساتھ یہ تو پھر ظاہرہ ہے یہ تو کھیل اپوزیشن کے ساتھ ہی کوئی کھیلا جا رہا ہے اسی لئے اپوزیشن اکتی پزل ہے نہیں دیکھئے اس وقت عمران خان آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں دور بھی لگائے ہوئے ہیں ان کی آئی بی نے اور ان کی باقی ایجنسیوں نے کہ ٹرک کی بطی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر ٹرک کی بطی بند ہو جاتی ہے تو گورنٹ تو یہ سمجھ گی نا کہ اسٹیبلشن نے اشارہ کر دیا کہ پہ جاؤ تو اس لئے اسٹیبلشن تو یہ نہیں چاہے گی نا کہ ادھر بھی پتا چل جائے کہ ہم نے اشارہ کر دیا تو اس لئے وہ میرا خیال ہے کنفیوزن میں رہے گا یہ معاملہ مگر جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کسی تک کسی سٹیج پہ کسی نہ کسی سٹیج پہ اور جنوری سے ہم کہیں گے کہ اس کا آغاز ہو جاتا ہاں میں نے کہا تھا کہ جنوری کے اندر آپ انتظار کریں جنوری کے اندر ڈیویلپنٹس ہونے والی ہیں اب آئی ایم کنونس جنوری کے اندر ڈیویلپنٹس ہوں گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنوری کے اندر امران خان کی چھٹی ہو جائے گی مگر میرا یہ میشہ یہ کہنا تھا کہ جنوری کے اندر وہ ڈیویلپنٹس شروع ہو جائیں گی جو آگے جا کے امران خان کی چھٹی کرائے گی منتج ہوں گی اس پہ تو اب وہ شروع ہو گئی ہیں اور اس کے اشارے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں اور اس وقت ٹرک کی بھتی بھی چل رہی ہے اور ابھی انڈیکیٹر نہیں آیا تو وہ دیکھا جائے گا کب آتا ہے انڈیکیٹر بہت فوق ہے ویسے بہت فوق ہے سارا مل کے سچویشن ہی دھندلی ہو چکی اور سمجھ نہیں آ رہی کہ رستہ کون سا لیا جائے زیادہ تو اپوزیشن کو ہی سمجھ نہیں آ رہی لیکن شاہد خاکان عباسی صاحب ایک بات کلیر کہتے ہیں کہ ہم تب تک تحریک عدم اعتماد کی طرف نہیں جائیں گے جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے اچھا سیڈی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کے اشارے کے طور پر منی بجٹ کو دیکھا جا رہا تھا بہت سے انیلیسٹ کہہ رہے تھے کہ یہ پاس نہیں ہو سکے گا لیکن صرف آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاس ہو جائے گا سیڈی صاحب ایک پیج انٹیکٹ نہیں رہا یہی باتیں کی جا رہی تھیں اس کے باوجود منی بجٹ کے پاس ہونے کا آپ کو اتنا یقین کیسے تھا اس کا مطلب ہے ایک پیج تو قائم ہو دائم ہے میں آئیشہ صحیح کہہ رہی ہے میرا یہ موقف رہا ہے کہ دو تین بہت اہم فیصلے ہیں جو کہ ملک کی سلامیتیہ کیلئے ضروری ہیں اور وہ فیصلے جلدی کرنے ہیں اگر یہ افرا تفریح شروع ہو جاتی ہے گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے الیکشنز کال ہو جاتے ہیں اور ووڈ او نو کانفیدنس شروع ہو جاتا ہے تو وہ فیصلے رہ جائیں گے ان میں سے دو تین بڑے اہم فیصلے ہیں میرا یہ موقف رہا ہے کہ جب تک وہ دو تین فیصلے یہ حکومت کر کے پیچھے نہیں چھوڑتی اس وقت تک یہ حکومت بچی رہے گی کیونکہ وہ فیصلے کروانے ہیں اس حکومت سے کیونکہ اگر یہ حکومت نہیں کرتی تو پھر افرا تفریح پڑ جائے گی پھر یہ فیصلے جون جولائی میں جا کے ہوں گے اس وقت تک بہت سا سب سے پانی گزر گیا ہوگا ملک کی بات کر رہا ہوں وہ کیا فیصلے ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ یہ جو بلز ہیں دونوں یہ پاس کرنے یہ بڑے انپوپلر بلز ہیں آج اگر یہ حکومت گر جاتی پچھلے ہفتے تو یہ ابھی بلز پاس نہیں ہوئے تھے اس کے بعد اپوزیشن کی آتی اپوزیشن نے یہ بلز پاس کرنے تھے نہیں کرتے ان کو دبارہ نیوشیٹ کرنا پڑنا تھا وہ تو عوام گالیاں پڑ رہا تھا اپوزیشن تو آرہی ہے الیکشن جیتنے کے لیے گالی کھانے کے لیے تو دی آرہی ایسے ہی ہے نا تو اس لیے یہ ٹھیک کہ یہ کر لیں اپوز کرو عوام کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیں جی یہ بڑی غلط بات ہے مگر اللہ رحم کرے کہ ہمیں کرنے پڑ جائیں یہ بہتر ہے ان سے کروا لیے جائیں جاتی جاتی بہار جیسے کہتے ہیں تو اس لیے یہ میں سمجھنا تھا کہ یہ کروانے پڑیں گے عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ اس کو ڈیلے کیا جائیں یہ آپ نے یہی کہا تھا ٹائم بائے کرنا چاہتے ہیں ٹائم بائے انہوں نے ٹائم مہینہ کھینچ لیا اب ان کو بھی یہ الٹی میٹم آیا کہ بھئی کرو جلدی سے بکوز وی نیڈ ڈس ٹو اپن اور انہوں نے پھر اب بجبوری میں آکے اس کو آگے کیا اور ایکسکیوز یہ تھا کہ پتہ نہیں ہمارے وہ نمبر بھی پوری ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا آپ فکر نہ کریں آپ کے نمبر پورے ہو جائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو فون کر کے کہا گیا کہ جائیں مگر اگر کسی نے فون کیا ہوگا یا کسی نے ایدھر ادھر کیا ہوگے تو ان کو آگے سے کہا ہوگا کہ ہمیں کیوں پوچھتے ہیں دل چاہتا کریں تو لوگوں نے سوچا گیا مطلب ہے آلی ٹرک دی باتی جلدی بھی اس لیے جی ووٹ پا دی جا اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بل پاس ہی پاس ہونا تھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ وہ بل پاس ہوا مگر یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ لوگوں کو فون کر کے کہے کہ اس بل کو پاس کریں اس گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اس لیے انہوں نے کھلی چھوڑ دی ان کو پتا تھا کہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے پھر جا کے پاس کر دو تو اسی لیے پاس کر دیا مگر ان کے بھی کچھ لوگ ریولٹ کر گئے نا خٹک صاحب نے کابینہ کے اندر شور ڈال دیا گیس کے اوپر حالانکہ وہ فورم نہیں تھا گفتہ اور وہ بھی ہزارہ بیلٹ میں ہاں اور وہ بھی جہاں دوسری پارٹی سٹرونگ ہیں بلکل آشا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے میں نے کہا تو وہ ہوگا اب میں بتانا نہیں چاہتا مگر ایک آدھ اور ایسی چیز رہ گئی ہے کیا؟ نہیں اب رہنے دینا سیڈی صاحب اشارہ ہی دے یہ بس اتنا اشارہ کہ جب وہ ہوگی تو میں کہوں گا میں نے کہا تھا کہ ایک آدھ چیز رہ گئی ہے وہ بھی ہونے والی ہے وہ ہو جائے گی ہو سکتا ہے خان صاحب کو بھی پتا ہو وہ کیا چیز ہے اور وہ خان صاحب بھی اس کو ہو سکتا ہے اور ڈیلے کرنے کی کوشش کریں وہ کس سے مطالق ہے؟ رہنے دینا آیشہ ہر بات میں نہیں بتا سکتا آج سوری وہ پتا ہے وہ سٹریٹیجی چینج ہو جائے گی ساری اس لیے اس سے پہلے جو باتیں آپ دیتے تھے وہ سٹریٹیجی چینج کروانے کے لیے خبریں دیتے ہیں نہیں نہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کو ون پلس ون کر کے کچھ اور ہی نہ بنا لے تو بس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے مگر میں سمجھتا ہوں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ملک کے مفاد میں ہیں ٹھیک ہے ریاست کے لیے یہ فیسلے کیے گا ملک کے لیے اچھی ہے وہ تیہ ہونی چاہیے اور بہتر ہے یہ یہ گورنمنٹ کر جائے جانے سے پہلے اور منی بجٹ کے بعد کون اٹھائے گا اس کا مطلب ہے جو آئے گا وہ بھی ایک اور بوجھ آنے والا ہے وہ بھی یہ ہی اٹھالے تو بہتر ہے اچھا چلے یہ اشارہ ایمپورٹن ہے ایک اور بوجھ آنے والا ہے جس بوجھ کے تلے اپوزیشن دبی پھرتی ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کب نیوٹرل ہوگی ظاہر ہے کچھ اشارے ایسے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی اگر خاکا نباسی صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے اور پھر وہ اپنا ووٹ او نو کانفیڈنس لانچ کریں تو میں تو صرف شاید خاکا نباسی صاحب کو یہ ہی بات کہہ سکتا ہوں تجزیہ کار ایسے ان انفارمڈ تجزیہ کار جن کی چڑیا ہی دلودھا گھومتی ہے تو شاید خاکا نباسی صاحب میں یہ کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی ہے اب اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو کر لیں اچھا اب پتے آزمالے کارٹس کھیل لیں اب پتے کارٹس کھیل کے مزبالے پھر دیکھیں گے آپ کی سیاست کتنی روشن ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہاں تو دیکھنا ہی ہے کہ آپ پچیس جنوری کو ہونے جائے پیڈی ایک سیچویشن سی آئیشہ جبکہ وہ اسٹیبلشمنٹ پرو تھی اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی ہے اب دیکھئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ نیوٹریلیٹی ہوتی کوئی چیز نہیں ہے نیوٹریلیٹی جیسی چیز ہی نہیں ہے یا آپ ادھر ہوتے ہیں یا ادھر ہوتے ہیں آپ درمیان میں کھڑے ہوکے پرٹنڈ کرتے ہیں کہ اب میں نیوٹریل ہوں مگر اگر آپ ایک طرف ہوں پہلے اور آپ درمیان میں آ جائیں تو اس کا کچھ مطلب بھی تو ہوتا ہے تو اب شاید خانکان عباسی صاحب خود ہی سمجھ لیں اس کا مطلب کیا ہے بھامپا کیسے جائے یعنی اپوزیشن خود آ کے ٹیسٹ کر لیں مسئل ٹیسٹ کر لیں اور اس سے پتہ چل رہا ہے بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ اگل میٹنگ کریں زرداری صاحب کی اور ان سب کے ساتھ بیٹھے اور کہے جی لو جی اسی ووٹ آف نو کانفرنس لانچ کرنا ہے آپ اس میں تیہ کر لیں کیا ہے لینا دینا تو اگر کوئی کہے گا کہ جی کوئی نمبر پورے نہیں ہوں کہنا جی ہو جان کے فکر کیوں کر دے ہو آو تو سی چلیے تو سی ٹرائے کرنیچ کی مزایک ہے کتنے آٹھ دس ووٹ ہی چاہیے جس دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ اپوزیشن ووٹ آف نو کانفرنس لانچ کرنے جا رہی ہے کم اسلام دس بیس لوگ ایسے ہو گیا کہ اشارہ آ گیا ہے مہاں آیا ہے اور یہ نہ آیا ہے تو ہو جائے گا کامیاب وہ آ جائیں گے وہ کامیاب ہو جائے گا ٹھیک ہے اب بگر اشترانو چپ کر کے بیٹھے گی دیکھے گی کہ وہ کیا رہا ہے اشارہ کی زبان اپوزیشن کو سمجھ لی ہے لیکن سیٹھی صاحب کی جو بات ہے اس پر شیخ رشی صاحب بڑے کانفرنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے تحریک ادم اعتماد جس دن آئی اس دن اپوزیشن کے اپنے پچیس میمبرز کام ہوں گے پی ڈی ایم کا پچیس جنوری کو اجلاس ہونے جا رہا ہے جس پر کہا جا رہا ہے تحریک ادم اعتماد پر ہی غور ہوگا بڑے کے بعد ہم آتے ہیں واپس مزید بات کریں گے اچھا ہمیشہ سے ہماری سیاست میں بات کی جاتی ہے کہ پارلیمنٹ غیر فعل ہے اور اس کا ایک اور مظاہرہ ہم نے دیکھا جب قومی سلامتی پولیسی یہ قومی سلامتی پولیسی ہے اس کا اجرا کیا گیا وزیراعظم کی جانب سے اس کا پبلک ورزن جاری کیا گیا ان کے دستخطوں سے جمعے کے دن جس میں پارلیمنٹ مکمل طور پر بے خبر رہی جس طرح سے اس کے دو سیکشنز بتایا جا رہے ہیں ایک کلاسیفائیڈ ہے ایک نون کلاسیفائیڈ ہے اس کو اس طرح سے کیوں جاری کرنا پڑا جبکہ یہ عام آدمی کی سیکیورٹی سے متعلق کہی جاری ہے سیٹھی صاحب دیکھئے آئیشہ اگر عام آدمی کی بات کی جاری ہے تو عام آدمی کے جو ریپریزنٹیٹیوٹیوز ہیں پارلیمنٹ کے اندر ان کو تو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا پہلی بات دوسری بات یہ کہ یہ صحیح ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی پولیسی کی باریکیاں ہوتی ہیں ایمپلیمنٹیشن کی اور کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے وہ ٹیکٹیکل بھی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ تو اتنی ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کی جا سکتی وہ تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں براڈ ویژن ایک ہوتی ہے اور براڈ ویژن جو ہے وہ میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں اس میں کتنی براڈ ویژن ہے کتنی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک نئی نیشنل سیکیورٹی پولیسی بنی ہے اور پرانی کو پولیسی کو تبدیل کیا انہوں نے جو پہلے تھی ظاہرہ کچھ ہوگی نا یہ تو نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی نیشنل ایکشن پلان تھا جو بھی تھا دیشنل ایکشن پلان تھا نیشنل پولیسی تھی کوئی اگر وہ لکھی گئی تھی نہیں لکھی گئی تھی تھی تو سی نا جس کے تحت سارا کچھ ہو رہا تھا اس موقع پہ ستر سال سے تو اگر اس کو تبدیل کرنا تھا تو تھوڑی بہت پارلیمنٹ کو یا پارلیمنٹ کی سپیشل نیشنل دیفنس کمیٹی کو تو ان کانفرنس لے لیا جاتا وہاں بیٹھ کے بات کر لی جاتی کیونکہ اگر نیشنل سیکیورٹی کا ہے تو وہاں تو سارے گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیز بھی اور اپوزیشن کے ریپریزنٹیٹیز بھی اس میں آنے چاہیے ہیں سینیٹرز بھی سارے آنے چاہیے تھے تو جگہ سے کوئی سیلیکشن کر کے بریفنگ تو کر دیتے اور ان کا بھی رائے لے لیتے اس کو بھی انپورٹ میں ڈال دیتے مگر ایسے نہیں کیا اب یہ کہتے یہ ہے کہ یہ حکومت کی پرراؤگرٹیو ہوتا ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ جو حکومت چاہے گی وہ سیکیورٹی پولیسی برائے گی اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہر دنیا میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ ایک سیکیورٹی پولیسی جو بھی پہلے آ رہی ہوتی اس پہ رد و بدل کرتی ہے تو وہ تو ان کا حق ہے رد و بدل کرنا اور اس کو ظاہر ہے نیشنل سیکیورٹی پولیسی کہتے ہیں مگر ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کنسلٹ کیا ہے اور یہ کیا اور وہ کیا ہے اب کس قسم کی کنسلٹیشن کی ہے بیکوز فرینکلی اب میں نے یہ سارے ساٹھ سفے پڑھنے پڑھ گئے مجھے پتا تھا کہ آپ سخ سوال پوچھیں گے تو اس میں مجھے دو تین چیزیں کہنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس کی ابتدا ہے کہ دو ہزار چودہ میں ہوئی تھی نواز شریف صاحب پرائم میسٹر ایکgnان سیکیورٹی کمیٹی بنی تھی یے کیبینیڈ کی کنسس سے سے سیکیورٹی کاؤنسل بنی تھی اور اس میں پھر ہیک سیکیورٹری کو ایک بنییا جے ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی چاہیے اور اس وقت ایمبیسیڈر سادک جو کہ ایک زمانے میں ہمارے ہمارےمیسیڈر ٹو آفہانستان بھی رہے ہیں وہ کیابینیٹ کے سیکیورٹی ان کو بنایا جیا کہ آپ ایک نیشنلل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس کی ابتدا کریں جا کے کنسلٹ کریں ورئیس سٹے کھولڈرز کو دوزار چودر میں تو اس کی جو نیڈ فیل کی گئی وہ نواز شریف صاحب نے یہ انیشیائٹ کی تھی اچھا اس میں وہ صادق صاحب ہر جگہ بہت سی جگہ پہ گئے لوگ کو کنسلٹ کرنے کے لیے اور مجھے بھی وہinh کےٹ یوں نے کہا میں ہم آپ سے بھی کنسلٹ کرنے آئے تو کہنے لگے کہ یہ میرا جواب ہے اور اب چلیں اب اس موٹی موٹی بات کر لیتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پولیسی ہماری کیا ہونی چاہیے میں نے کہا ایمبیسٹر صاحب اتنی لمبی بات کرنا کہ آپ ضرورت ہے موٹی بات کر لے تو ہاں ہاں بتائیں بتائیں میں نے کہا وہ قائد اعظم حمد علی جناح کی جو سپیچ ہے کنسٹیٹوٹ اسیمبلی کو گیارہ آگست والی اس کے اندر یہ پیراگراف ہے اس کو آپ پریامبل بنا دیں اور نیشنل سیکیورٹی پولیسی بن جائے گی اسی کے اوپر اب وہ کیا ہے وہ آپ میں سمجھ چاہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ اگر دکھا دیا جائے بلکل سکرین پر گونٹ چلا دی جائے چڑھا دی جائے اور اس کا اگر ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے اس پیراگراف کا کس قسم کی ریاست بنے گی کس قسم کی ریاست پاکستان بنے گی اور اس کے اندر کس کس کا شہریوں کے حقوق کیا ہوں گے شہریوں کی حقوق یہ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی پولیسی آج تک جو ہے وہ ٹریڈیشنل پیلرز کی اوپر کھڑی رہی ہے مطلب ملٹری سیکیورٹی رہی ہے اور اب ہمیں عوام کو بھی سیکیورٹی کا حصہ بنانا ہے یہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے تو قائد عظم تو پہلے دن سے عوامی کی بات کر رہے تھے کہ کس قسم کا پاکستان بننا چاہیے جس کے اندر عوام کا کیا رول ہونا چاہیے اور عوام کو کیا سوالتے ملنی چاہیے اور کس قسم کی یونٹی ڈسپلن اور فیتھ عوام کی بات تھی ریاست کے اداروں کی بات نہیں تھی عوام کی بات کر رہے تھے تو اب بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا میں نے کہا پوچھتے ہیں اسی کو آپ پریامبل بنا دیں تو اب کیا اس کے بعد گفتگو ہوئی اس کی مٹی بات میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے یہ احساس ہوا اس بات کا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس بات کو کوئی مان لے کہ قائد عظم کی وہ سپیچ جو ہے اس کو پریامبل بنایا جائیں اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اس قسم کے بارے مسائل ہیں پھر میں نے اس کے کہا میں نے کہا پھر آپ کیا نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائیں گے اگر آپ نے وہی پاکستان چلانا ہے جو ستر سال سے چل رہا ہے اور اس کے اندر چھوٹی موٹی ادھر کر دیا ادھر کر دیا ادھر فل سٹاپ لگا دیا ادھر اٹی کو کراس کر دیا تو پھر یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی یہ تو ڈرامہ ہی ہے تو خیر اس کے بعد دو تین منٹ کے بعد یہ بحث کے بعد ہم باقی چیزیں ڈسکرس کرنے شروع کر دی تو میرا خیال ہے جس کے پاس بھی گئے ہیں وہاں لوگوں نے ایک ہی بات کہی ہوگی جو کہ ستر سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل پاور میں بڑا فرق ہے نیشنل پاور جو ہوتی ہے نا وہ ایک ملک کی نیشنل پاور ہوتا ہے اور نیشنل سیکیورٹی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس کے بہت سے پہلی ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے اس کے اندر جب تک آپ ایک آئین اور جو آئین کنسنسس کریٹ کرتا ہے اور جو اس کے اندر لوگ اور پرومنسز اور فیڈریشن یونٹس آتے ہیں اگر وہ متحد نہیں ہوں گے اور عوام کے لیے کوئی چیزیں نہیں ملیں گی تو اس وہ ملک جو ہے وہ ترقی کر ہی نہیں سکتا وہ کمزور ملک ہے اور سیکیورٹی کے اندر عوام کو سٹران کرنا عوام کی تعلیم کو کرنا عوام کی بے روزگاری کو ختم کرنا عوام کے مسائل حل کرنا عوام کو متحد کرنا وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ عوام کے لیے کچھ کیا جائے اور ستر سال سے ہم عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو اب یہ کہنا کہ ہم عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ستر سال سے ہم کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے اور کیا ہمیں اگر ستر سال میں یہ پورا نہیں ہوا تو آپ کا کیا خیال ہے اب کیسے پورا کریں گے اس چیز کو وہ بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر اور پارلیمنٹ جہاں سے آپ نے قانون پاس کرانے ہیں کروانے آپ کو لگتا ہے اس کے اوپر قانون سازی ہوگی نہیں اب قانون سازی کیسے ہوگی قانون سازی تو ہوگی نیشنل ایشیوز کی اوپر جہاں اتفاق نہیں ہیں ان کو یہ کٹھا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایشیوز ہی اس قسم کی ہوتی ہیں نیشنل سیکیورٹی کی تو اب یہ باتیں کرنے کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی نہیں بنتی پہلی بات تو یہ میں نے کہنا تھا دوسری بات اس میں یہ کہا گیا ہے جو ستر سال سے ہم کہہ رہے ہیں اب اس کو انہوں نے لکھ دیا ہے وہ کیا لکھا ہے کہ جی گنز ان بٹر بندوکے ایک طرف اور مکھن ایک طرف یہ ایک محاورہ ہے کہ ڈیبیٹ کیا ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی میں مکھن دینا ہے عوام کو یا فوج کو ہتھیار دینے ہیں اور پہلے یہ تھا کہ ہتھیار دینے ہیں جو بچ جائے گا تو پھر تھوڑا بہت بریڈ ان بٹر کر دینا پہلے تو ہم نے اپنی فوج کو تکڑا کرنا ہے پھر دشمن ہے ہمارے ادھر دشمن ہے ادھر دشمن ہے ادھر دشمن ہے ٹھیک تو گنز بٹر باد میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گنز ان بٹر کہ اب برابر کر دیا ہے اب یہ کہ گنز ان بٹر دونوں یہ نہیں کیا کہ برابر اب میں آپ کو ایکسکلین کریں اچھا گنز پھر بھی پہلے رکھی ہیں اب میں بتاتا ہوں کیسے 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 گنز ان بٹر گنز پہلے اگر کوئی بچ جائے گا تو وہ بٹر مگر کیونکہ پہلے بچتا ہی کچھ نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے جس کے ساتھ کیک بڑا ہو جائے اگر پہلے سو رو پہ سو یونٹس کا ایک کیک بنتا تھا اور اس پہ سے چالیس یونٹ فوج لے جاتی تھی اور دس یونٹ رہ جاتے تھے عوام کے لیے باقی خرچے اور کرزے اور یہ وہ ہو جاتے تھے تو دس یونٹ کے ساتھ تو ایک سلائس بنتی تھی عوام کے لیے اس کے ساتھ تو عوام کا پیٹنی بڑھتا عوام بڑھتی جا رہی ہے 2.3% یہ 3% آپ کا population growth rate ہے انڈسٹری اتنی grow نہیں کر رہی اور آپ کی بیروزگاری بڑھ رہی ہے آپ اوپر situation بھی شروع ہو گی ہے bankruptcy آپ کو stare کر رہی ہے کرزے آپ کے گھرے پڑے ہوئے ہیں تو پھر عوام کا کیا ہوگا تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کچھ کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ گنز جو ہیں جو بجٹ گنز کی اوپر خرچ ہوتا اس کو کم کیا جائے نہیں وہ تو کم ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے دشمن 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 تو پھر کیا ہے کہ مکھن تھوڑا سا بنانا پڑے گا کہیں سے اچھا ایکانومی ٹھیک کر لیں ایکانومی جو ہے اس کو ٹھیک کیا لیں ستر سال سے تو ان کو ایکانومی ٹھیک نہیں ہوئی اب کیسے کوئی ایسی چیز کریں گے جادو ہے ان کے پاس ایکانومی کیسے ٹھیک کریں گے تو میری یہ توقع تھی آئیشہ کہ کم از کم جب یہ لکھا گیا تھا کہ گنز اینڈ بٹر تو ہمیں یہ بتایا جاتا کہ کیسے ریشو کیا ہوگا گنز کا اور بٹر کا کیا ریشو ہوگا یا تو یہ ہے کہ کیک اتنا سا ہے کیک تھوڑا سا بڑھا گا مگر وہ جو پرانے ریشوز ہیں کہ چالیس پرسل یہ لے جاتے ہیں اتنا لے جاتے ہیں تو دس پرسل رہ جاتا ہے تو وہ دس پرسل ہی رہے گا اس سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا یا تو یہ کہیں کہ صرف کیک کو بڑھا رہے ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں بڑا مشکل ہے دوسرا یہ کہیں کہ جی وہ سلائس جو تھی وہ دس کو پندرہ پرسل کر رہے ہیں عوام کے لیے کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ سیکیورٹی عوام کے اندر ہے ان کو ان کی بیلائی کے لیے کچھ کرنا پڑے گا ان کو مضبوط کرنا پڑے گا تعلیم دینی پڑے گی سب کچھ دینا پڑے گا ان کو تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں اور ہمارے پیچھے سب اکٹھے ہو کے اس ملک کو چلائیں اس کی طرف تو کوئی بتایا نہیں کیا کہ ہمیں وہ کیا ریشو بڑھے گا نہیں بڑھے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور اس کیک کو بڑھائیں گے کیسے کچھ اشارہ نہیں ہے صرف یہ کہا گیا کہ پہلے اشارہ یہ ہے کہ پہلے گنز تھی اب گنز ان بٹر ہے پہلے گنز تھی اور اب بھی ایسے لگتا ہے کہ گنز ہی امپورٹن ہے مگر اب کیونکہ وہ گنز کے لیے بھی پیسے نہیں رہے اب وہ بہت سارے پیسے پروونسز لی جا رہی ہیں اپنے لوگوں کے لیے ایٹین دیمنمنٹ کے بعد تو اب مجھے تو یہ ڈائرہ ہے کہ جب تک یہ جو نئی پولیسی آئی ہے شاید یہ ایٹین دیمنمنٹ کی چھٹی نہ کرانے جا رہے ہوں کیونکہ فیڈرل گرمنٹ کا جو پیسے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں تو یہ نہ ہو کہ وہ کیک تو نہیں بڑا ہونا مگر جو پروونسز کا کیک ہے اس کو کم کر کے تو ایدھر لا کے اور ایدھر فوج کو دینا ایسا نبال صاحب بھی کسی فارمولے کی بات کر رہے تھے اندرہ گاندی ترس کی امرجنسی وغیرہ کی یہ نیشنل سیکیورٹی پولیسی جو ہے اس کے پیچھے سوچ کیا ہے کیا ہے سوچ اگر یہ ہے کہ اب ہم نے بیلنس کرنا ہے گنز کو اور بٹر کو کسی طریقے کے ساتھ لوجیکل یہ ممکن نہیں ہے نا نہیں ممکن ہے میں ایکزامپل تمہیں دیتا ہوں اگر یہ کہہ دیتے تو یہ آج بحث بڑے اور پوزیٹیو طریقے سے ہوتی ابھی یو ان ڈی پی نے آئیشہ کچھ فگرز ریلیس کی ہیں کہ اس ملک میں کون سے گروپس ہیں ایلیٹس کے امیروں کے کھاتے پیتے لوگوں کے جو کہ کم از کم آپ کے بجٹ کا چالیس فیصد حصہ جو ہے وہ اوپر سے کریم جو ہے وہ کھا جاتے ہیں تاکہ عوام کے لیے پھر کچھ نہیں رہتا کرمز رہ جاتے ہیں وہ کون سے گروپس ہیں وہ یو ان ڈی پی کی ریپورٹ آئی ہے بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنی جگہ پہ جو خرچے ہوتے ہیں وہ تو دینے دینے آپ نے مگر یہاں کام از کام دو ہزار ارب روپیہ سکم ہو رہا ہے اوپر سے جو کہ ڈیزروڈ نہیں کیا جاتا وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹین سو ارب کے قریب آپ کی افواج لے جاتی ہے جو کہ ان کو نہ ملے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ آپ عوام کے اوپر کر سکتے ہیں ان کی پھر بھی صحیح ٹھیک رہے گی یہ اوپر ہے کریم ہے یہ دودھ تو لے جاتے ہیں مگر کریم ہے امیر طب کا جو کاروباری لوگ ہیں اشرافیہ اشرافیہ وہ کہتے ہیں چار پانچ سو چھ سو ارب روپیہ سال کا یہ کھا جاتے ہیں اچھا بائی دوئے ان میں سے ساڑھے تین سو یہ ایگزیمشنز بھی تھی سبسیڈی وغیرہ جو بھی انہوں نے ختم کی ہیں اب ختم ہو رہی ہیں اب وہ جائیں گی کہاں وہ بات لگ ہے وہ عوام کو ملیں گی یا کہیں اور چلی جائیں گی اچھا اسی طریقے کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ زمیندار لوگ بڑے بڑے زمیندار جو کہ اپنے ٹھیکے دیتے ہیں خود کاش نہیں کرتے اور بڑے بڑی زمین اشارے کی ہیں کہ کہاں کہاں یہ تو دو ہزار عرب روپیہ اشراف آپ کی زمیندار سرمایہ دار اور پاکستان کی افواج کے اوپر کے لوگ وہ یا ضائع ہوتا ہے یا کمیشنز لے جاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں سارے یہ مل جل کے یہ اگر ختم ہو جائے اور یہ پیسہ عوام پہ لگ جائے آئیشہ اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ڈائی سو اور تین سو عرب روپیہ مر کے احساس والے ڈال ڈول کے یہ ہوتا ہے اگر یہ چار گناہ بڑھ جائے تو آپ دیکھیں کہ پاورٹی جو ہے غربت جو ہے وہ کتنی گر جائے گی تو ایک تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ کم از کم ہمیں یہ تو بتا دیتے کہ یہ جو کیک بڑھانے جا رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ مگر یہ جو ناجائز قسم کے جو کریم اٹھائی جا رہی ہے ہماری رولنگ کلاس جو ہے جو طبقہ ہے آپ صرف مہید یوسف صاحب کا ہے نہیں نہیں یہ یہ یہی پولیسیز بنتی ہیں نیشنل ڈیفنس کالج میں یونیورسٹی میں اور وہاں ساری ڈیبیٹس ڈسکشنز نہیں ہوتی مہید یوسف صاحب کیا یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی مہید یوسف صاحب کی ضرورتی وہ تو بڑے ہائی کلاس کے انٹریکچول ہیں میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں یہ گنز ورسز بٹر ڈیبیٹ جو ہے آئیشہ میں نے اکنومکس بھی پڑھائی ہے گنز ورسز بٹر ڈیبیٹ جو ہے نائنٹین اسی کی دیہائی کے اندر یہ ختم ہوگی تھی یہ تیہ ہو گیا تھا کہ گنز ورسز بٹر جو ہے یہ نہیں کام چلتا گنز ورسز بٹر ہی ہونا پڑتا ہے جہاں گنز ورسز بٹر ہے وہاں پرابلم ہو جاتے ہیں اس لیے یہ آج جا کے نائنٹین ایٹیز والی بات کو آج جا کے ہمیں پیکج کر کے بتایا جا رہا کہ ہم نے کمال کی چیز ڈسکور کی ہے اپنی سیکیوریٹی کی لیے یہ فرانکلی نانسنس اور یہ ایک انڈرگریجویٹ لیول کی جو پی لکھا ہے ساٹھ سفے میں سے تیس سفے تو سلام دو آئی ہے ہلو ہائے ہے پیٹ بڑھنا نا پیج بھی تو بڑھنا ہے اگر ایک لائن میں لکھ دیا جائے کہ گنز ورسز بٹر گنز کو چالیس ویسد اور بٹر کو چالیس ویسد دینا ہے تو مسئلہ آل ہو جاتا ہے استعمال ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے کوئی اور اور اس پر بٹر ہی پیستا ہے اور وہ اوپر کریم لگی ہوتی ہے نا جی کیک آپ نے پتہ ہے اوپر کریم لگتی ہے جے بالکل آئسنگ اور نیچے وہ تھوڑی بہت شکر وکر ہوتی ہے وہ جو آئسنگ ہوتی ہے نا وہ ہے دو آزار عرب روپے کی وہ لے جاتے ہیں اور لوگ وہ اگر آپ عوام کو دے دیں اور باقی جو ہے وہ بانٹ لیں تو اللہ اللہ خیر ساللہ ایک تو یہ میرا ایشو ہے ان کے ساتھ دوسرا میرا ایشو یہ ہے کہ یہ جنرل باجوا نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال مجھے یاد نہیں اب آرہا میرا خیال ہے جنوری آف نائنٹین میں یہ بات کئی تھی 2019 میں آپ باجوا ڈاکٹرین کی بات کریں جس کے بارے میں یہ شروع ہو گیا باجوا ڈاکٹرین تو یہ باجوا صاحب نے پہلی دفعہ اس کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں اب جیو ایکنومکس کی بات کرنی جیو ایکنومکس کا مطلب یہ تھا گنز اینڈ بٹر جیو ایکنومکس کا مطلب تھا کہ بھئی کیک کو بڑھایا جائے اور انڈیا کے ساتھ تعلقات نومالیز کیا جائیں دیکھئے انڈیا کے ساتھ تعلقات نومالیز کرنے کے بغیر کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں چل سکتی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی بیکنز ریلی ایشو ستر سال کے اندر ایشو ایک ہی رہا ہے کہ دشمن بیٹھا ہے تیار رہنا ہے ہر وقت تو پھر نومالیزیشن کیسے ہو سکتی ہے اچھا اب اس میں لوگ کچھ کہیں گے کہ دی وہ انڈیا جو ہے وہ یہ کرتا ہے یہ کرتا یہ کرتا ہے تو میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ یہاں بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں جبکہ انڈیا کے ساتھ نومالیزیشن ہو سکتی تھی محترمہ بن عزیر بلٹو کے زمانے میں ہو سکتی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے پر بیش مشرف صاحب نے ایفٹ کی تو کیوں نہیں ہوئی اسی لیے نہیں ہوئی کہ اس وقت ہر وقت اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ اس نے ہونے نہیں دی کیونکہ وہ یہی مسئلہ ہے کہ وہ ہونے نہیں دیتے اب اور مشکل ہو گیا اب تو اندر اندر مودی آگیا وہاں وہ تو اب یہ چاہے بھی کہ چھوڑی بہت نارمالیزیشن ہو جائے کوئی تجارہ شروع ہو جائے تاکہ جنگ کا خطرہ دور ہو جائے تاکہ ہم تھوڑی سی توجہ دے دیں کسی اور چیز کی طرف سارے پیسے جو ہے ادھر نہ جائیں تو وہ تو اندر مودی نہیں آپ کو جینے دے گا وہ تو اب لے کے بیٹھا جسری کے سے وہ انڈیا کے اندر جو حرکتیں کر رہا ہے اس کو تو آپ ٹرسٹی نہیں کر سکتے میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ انگریزی کا محاورہ ہے آئیشہ پروف آف دے پڑک is in the eating of it اگر آپ نے کھیر بنائی ہے آئیشہ کہتی ہے میں نے کھیر بنائی ہے یار کھوا تھے صحیح پہلے دلو دلو دہا رہی ہے کھیر بنائی ہے وہ کھا کے دیکھا کہ کھیر بنائی ہے یا پھر نہیں تو وہاں لگ گیا یا کچھ ہوتے نہیں ہو گیا آج اگر یہ اس نیشنل سکیورٹی پولیسی کے اوپر پری ایمبل میں اوبییکٹیوز ریزلیویشن نہ لکھیں اور یہ لکھ دیں کیونکہ اوبییکٹیوز ریزلیویشن تو ستر سال کے بعد اب خدا کا خوف کریں وہ تو بنانے کے لیے تھا آپ نے اوبییکٹیوز کر لیا پاکستان اس کے بعد قائد اعظم نے آپ کو ایک نیا اوبییکٹیوز ریزلیویشن دیا تھا کہ اس قسم کی ریاست بنے گی وہ ریاست سامنے رکھ کے بنا دیں سارے مسئلے آل ہو گئے ناشتر سکیورٹی کے یہی بات اسی پہ کونکلوٹ کر لیتے ہیں کہ ستر سالوں سے نشاندہی کی جاری ہماری منزل یہ ہے یا نہیں یہ وہ ہے یا وہ ہے منزل کی نشاندہی مختلف پولیسیز میں کی گئی پولیسیز بھی ہم نے ڈسکس کر لیے لیکن ابھی تک یہ جو ابھی پولیسی آئی ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا رستہ کونسے اختیار کیا جائے گا کیسے مہشت کو بہتر بنایا جائے گا عام آدمی پر اس کا کیا اثر پڑے گا اس کی زمانت کیا ہوگی کہ اس پر ایمپلیمنٹ کیا جائے گا کیا جو کلاسیفائیڈ حصہ ہے کیسے اس کی باقی تفصیلات ہیں اس پر سوالی ہے نشان بریک کے بعد آتے ہیں ویلکم بیک تو دو شور اب کچھ بات کریں گے چوہمین نیب کے معاملے کی انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں طلب کیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے کوئی لیٹر پیش کر دیا کہ انہیں استثناء حاصل ہے وزیراعظم کہنے پر اب حکومت نے جواب دیا کہ ایسا کوئی لیٹر ایسیو نہیں کیا گیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہہ رہی ہے ہم 26 جنوری کو انہیں دوبارہ بلائیں گے یہ معاملہ کیا ہے کیا انہیں استثناء حاصل ہے کہ وہ کسی کمیٹی میں پیش نہیں ہو سکتے نہیں بالکل آشاء کوئی استثناء حاصل نہیں ہے یہ دیکھئے جب یہ نیب چیئر میں نے یہ خات بھیجوایا تو اس میں میں نے اسی وقت یہ تبصرہ کیا تھا میں نے کہا تھا یہ اللیگل ہے یہ پرائیم میسٹر کی پراؤگریب نہیں ہے وہ نیب کو انسرکشنز نہیں دے سکتے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایکچولی پرائیم میسٹر کسی افسر کو اس قسم کے انسرکشنز نہیں دے سکتے یہ ادارے خود مختار ہوتے ہیں ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں پرائیم میسٹر ان کو کنٹرول نہیں کرتے وہ دی جی آیا ہے دی جی کو کر سکتے ہیں مگر اس کے جو لور لیول آفیسر ہے اس کو نہیں کچھ کر سکتے پہلی بات تو یہ کیونکہ اس کی ریپورٹنگ لائن جو ہوتی ہے اپنے دی جی کی طرف ہوتی ہے اب یہ نہیں واضح کیا گیا کیا نیب چیئرمن نے پرائیم میسٹر کو لکھا تھا کہ مجھے کمیٹی نے بلایا ہے اور میں جاؤں یا نہ جاؤں کیونکہ وہ لکھ نہیں سکتے وہ پرائیم میسٹر کی اجازت لے نہیں سکتے ان کو ضرورت نہیں ہے اور اگر وہ لیں گے تو نیب کی آٹا آٹانومی اور انڈیپینڈنس کے بارے پہ سوال کھڑا ہو جائے گا کہ وہ آپ در کیوں جا رہے ہیں پوچھنے کے لیے آپ تو سمپوز ٹو بی انڈیپینڈنڈنڈنڈنڈرن تو آپ پرائیم میسٹر سے کیوں پوچھ رہے ہیں اسی لیے اس میں یہ نہیں بتایا گیا اس میں یہ لکھا کہ پرائیم میسٹر has given approval یہ نہیں کہ پرائیم میسٹر has ordered کہ جی وہ نمبر دو جو ہے وہ جائے یہ کہ پرائیم میسٹر has given approval اچھا approval تو ملتی ہے کسی request تھی اوپر تو request کہاں تھی کوئی نیب کی طرف سے request آئی تھی اور اگر آئی تھی تو illegal تھی اس لیے یہ بتایا نہیں گیا کہ نیب کی طرف سے کوئی request آئی ہے اور نہیں آئی البتہ یہ کہہ رہی ہے کہ پرائیم میسٹر has given approval تو جب ہم نے یہ point out کیا کہ یہ تو دونوں باتیں جالی ہیں دونوں illegal ہیں اور وہ notification آپ کے سامنے تھا تو گورنمنٹ نے اس وقت سوچوں میں پڑھ گئے اب کیا کریں یہ تو چیلنج ہو جائے گا اور بڑی بیزت ہی ہوگی زائر ہے آئیں سے باہر اور نیب چیئرمن کا آپ حال دیکھیں کہ وہ جا کے وہاں یہ لیٹر پیش کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو پرائیم میسٹر کوئی مسئلہ ہے کوئی ڈا رہا ہے یہ بھی criticism کیا تھا کہ یہ پی اے سی والے جو ہیں انہوں نے کیوں نہیں یہ بات کیا ارے بھئی یہ لیٹر کے ہے پھاڑو اس کو پھنکو اس کی کوئی ایسیت نہیں ہے آپ کیوں نہیں آئے توہین ایسی کی تیسی یہ سارے جو نا انہیں گوڑے جڑے نا ملے انہیں نہیں ملے نہیں کمزور لوگ ہیں رانہ تنویر صاحب کو کمزور کہہ رہے ہیں بالکل رانہ صاحب کمزور ہے اچھا آپ چھوڑے ان کو میرے دوست ہے کیوں مجھے آپ ہی کہہ رہے ہیں کمزور نہیں شریف آدمی ہے شرافت بھی آج کل کمزوری آج کل سارے شریف منس ہو رہے ہیں آپ اس لیے کہہ رہے ہیں نہیں اور کچھ شریف جو ہے وہ پلاس ہونا چاہتے ہیں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں تو اب آتی ہے کہ اب جا کے گورنٹ کہتی ہے کہ یہ نوٹفیکیشن ہم نے ایشو نہیں کیا اس سے پہلے بائدہ پہ گورنٹ نے یہ کہا آپ نے ویڈراؤ کر لیا اب بول گئی ہیں ان کی طرف سے ایک خبر آئی تھی کہ گورنٹ کہہ رہی ہے ہم نے ویڈراؤ کر لیا واپس لے لیا ہاں واپس لے لیا واپس آپ نے لے لیا پہلے آپ آپ نے یہ ایشو کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی کوئی قانونی طور پر غلط تھا وہ آپ کہتے ہیں واپس لے لیا وہ بھی غلط ہے اور اب کہتے ہیں کہ جی وہ تو ایشو ہی نہیں ہوا تھا یہی کہہ رہے ہیں ہم نے تو کیا ہی نہیں پتا نہیں کیا ہوا یہ جالی تھا یہ تب تو بات یہ ہے کہ اس قسم کی تو صورتحال ہے اب نیب چیئمن صاحب کو جانا چاہیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے وہاں جائیں وہاں سارے اچھے لوگ بیٹھے میں ہیں کوئی نیب چیئمن کی کچائی نہیں کرے گا یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں ہاں ہمارے نانا صاحب بڑے پیار محبت سے ان کے ساتھ تعلق وہ کہیں گے اچھا جی بتائیے آپ کہہ رہے ہیں اتنے پیسے آپ نے کٹھے کیے اس سے گورنمنٹ کو تو آپ نے اتنے دیئے باقی کہاں گئے تو چیئمن صاحب بتا دیں گے اور چیئمن صاحب نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کچھ باتیں جو ان کیمرہ میں ہوئی ان کیمرہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے ان کیمرہ میں کہیں آج ہو بتا دیں اس کے بعد ہے آج ہاں بتا دیں اچھا تو ذرا اس کی کلاریفیکیشن بھی دے دیئے وہ گلی کوئی نہیں رانہ صاحب is a good guy harmless اور کوئی انہوں نے تکلیف نہیں دینی تھی چیئمن صاحب کو ابھی بھی نہیں دی ٹھیک ہے تو چیئمن صاحب اہم ہی بھاگ گئے آپ کی گارنٹی پہ چلے جائیں گے ہاں بالکل جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا اچھا ٹھیک ہے 26 جنوری کو چیئمن عیب جائیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد چیئمن صاحب آ کے ایک اچھی خاصی پریس کانفرنس کریں گے کہ یہ ہوا ہم نے اپنی شفافیت ثابت کر دی ہم فیس نہیں کیس دیکھتے آہ ایبسلوٹلی کوئی نو ایشو نو ایشو چلے ٹھیک ہے ایسی گارنٹی کے ساتھ چیئمن عیب جو ہیں اور اب لگتا بھی ایسے ہے کہ انہیں جانا ہی پڑے گا جس طرح سے یہ خط والے محاص پہ تھوڑی صبح کی قسم نہ کرنا پڑا ہے سوال شامل کر لیتے ہیں آپ کا جواب سے حساب سے جانا چاہتے ہیں اسلام علیکم شریف صاحب چیئے وہ بھی بہال ہو گئی ہے لیکن اکدم سے اس کا اثر ختم ہو گیا ہے اور پاک سین کی جو معیشت ہے اتنا ہی دباؤ کے اندر ہے وہ یہ جانا چاہ رہا تھا کہ گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہے پاک سین کی معیشت کی اصل حقیقت کیا ہے کل فائدہ بھی ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوا تھا حقیقت بتائیں بڑی اچھی بہت اچھا سوال ہے محتصر تین چار منٹ ہے اس کے اندر میں جواب دیتا ہوں دیکھیں جب یہ کوویڈ ہوا تو دنیا کی سب سے جو سپلائی لائنز تھی اسپیشلی چائنا کے ساتھ چائنا is the biggest exporter of goods to the western world and to other countries وہ سپلائی لائنز ڈسرپٹ ہو گی کیونکہ چائنا میں یہ ہوا تو چائنا میں فیکٹریہ بند ہونے شروع ہو گئی کوارنٹین شروع ہو گئی شہر کے شہر بند ہو گئی وہ ہان سے ہوا تو وہ جب یہ ہوا تو لوگوں نے یہ سوچا کہ اب سپلائی لائنز چائنا جو کر رہا تھا وہ ختم ہو گئی ہے بند ہو گئی ہے پتہ نہیں کتنا عرصہ بند رہیں گی تو ہمارے جیسے ملک جو ہیں شاید اب موقع مل جائے ان کو کہ وہ جو ایک خلا پیدا ہو گئی یہ سپلائی لائنز میں وہ ہم اپنے کاروباروں کو بڑھا لیں جو ایکسپورٹ آرڈر چائنا کو ملتے تھے وہ شاید اب کچھ ان میں سے ہمیں ملنے شروع ہو جائیں کچھ انڈیا کو ملیں گے کچھ عزار مل جائیں گے کچھ ٹائیوان کچھ مل جائیں گے میکسی کو کچھ ہمیں بھی مل جائیں گے ہمارے ایکسپورٹ بڑھ جائیں گے اسی لئے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا اس وقت کہ کوویڈ ہوتا تھا وہ گمرانہ نہیں ہماری فیکٹریان چلیں تو مطلب ہے کہ اور یہی فیصلہ تھا اسی وجہ سے کہ امید یہ تھی ان کی کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائیں گے ایکسپورٹ آرڈر شفٹ ہو جائیں گے اور ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے اچھا تو اور اس لئے اگر کچھ لوگوں کو ایمیونٹی نہیں ہے کوویڈ ہوتا تو وہ ہم تھوڑے بات پیسے دے دوں کی درودہ لیور کلاس کو وہ کر دیں گے اور سرمایہ داروں کو کہا کرو اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو کہا اور کرو یہ آپ کو پیکج دیتے آپ کریں ان کا یہ خیال تھا کہ فائدہ ہو جائے گا ملک کا اگر کچھ تھوڑی بات لکھ دو لکھ باندہ مار جاندہ تو کی فرق پیاندہ اچھا انہوں نے نہیں کیا سی انہوں نے پارا انہوں نے لکڈاون نہیں کرنا چاہتے اسی لئے نا لکڈاون کا مطلب ہی یہ تھا کہ اب انڈیا میں بھی تو مارے گئے ہیں یہاں بھی انہوں نے کہا رہے کہ کوئی گال نہیں ہے ریڈی وڈی مطلب ہے وی کروڑ کنی کروڑ دی اب آدیس رڈی بائی تہی ہو گئی بائی تہی ہو گئی اور ہم فورن ایکشینج کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں وہ ہی کریں گے بہت دور ادیش ہے اچھا تو یہ اس قسم کی سوچ تھی وہی جو دو ہزار عرب روپے کی اور بڑھنا تھا اس نے اس کریم نے اس کریم کو بڑھانے کی کوئی اس کریم کے لئے ہی سوچا تھا اور یہ سوچا تھا تو اب بات یہ ہے کہ ہوا ایسے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ خریدنے والے تھے وہاں بھی کووڈ ہو گیا تو سپلائے لائنز جو ڈسرپٹ ہوئی اگر وہاں یوکے میں یو ایسے میں کووڈ نہ آتا تو پھر تو وہ ان کے آرڈرز لینے یہاں آ جاتے مگر وہ آرڈرز لینے نہیں آئے کیونکہ ان کے آن بھی سارا کوئی بند ہو گیا پوری دنیا ہی ٹھپ ہو گیا تو پوری دنیا ہی ٹھپ ہو گیا یورپ تک یورپ تک ٹھپ ہو گیا اور ساری سپلائے لائنز جو ڈسرپٹ ہو گئی لوگوں نے کہا کوئی آتی ہے ابھی تو ہمیں اپنی ہشر ہوا ہے یہاں اب ہم نے خیال خریدے تو فرق کرنی ہے لوگوں کو گھروں میں ڈک دیا ہم نے وہاں تو ٹھک ٹاک لوگ ڈاؤنز ہوئے بہت کچھ ہوا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا اس لیے پھر وہ آپ کو ایکسپورٹ آرڈرز نہیں ملے وہ خلا پوری نہیں ہوئی البتہ یہ ضرور ہوا کہ معیشت کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی بکوز یہ جو اٹھنا تھا وہ نہیں اٹھا بھی بیٹھی بھی تھی پیسے بھی نہیں تھے کرزیں بھی چڑے ہوئے تھے اور اوپر سے کوویڈ بھی گلے پڑ گیا تھا اور وہ جو ریوائیوال ہونی تھی وہ ہی نہیں تو پھر انہوں نے ان کو چینج کر کے شاکترین کو لے گیا شاکترین نے کہا میں انجیکشن دیتا ہوں ابھی کوویڈ اور کوویڈ معیشت کو گرو کرتے ہیں اور ڈیویو کر دیا ڈیویویوشن کے ساتھ انفلیشن ہو گئی ایکسپورٹ تو بڑھ گئے کیا پہلے ایک ڈالر میں ایک سو چالیس یا ایک سو پچاس روپے ملتے تھی اب ایک ڈالر میں ایک سو سی روپے ملنے لگے تو پہلے آئیشہ جو فیشن کور ڈگارمنٹس تھی وہ ایکسپورٹ ہو رہے تھی وڈالر کے اور ان کو مل رہے تھے ایک سوچالیس روپے اب ان کو بیچھے ایکس سو سی روپے ملنے لگے ایکسپورٹ پر تو موتے روڈے لگے نا تو وہ اب اور تھوڑے بہت ایک سورٹس بھی بڑھنے لگے کیونکہ انہوں نے کہا پہلے ایک ڈالر پہ بیچھتے تھے اب نوے سنٹس پہ بیچھتے ہیں کیمت گرا دیتے ہیں ہمیں پیسے تو پھر بھی روپے میں زیادہ ملیں گے پہلے ایک سو چالیس بلتے تھے ہمیں ایک سو سا ساٹ کرتے تھے مارکٹ کا کمپٹیشن بھی تو دیکھتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہماری ایک سورٹ بڑھ جائیں گی تھوڑی سی بڑی بھی ہیں ابھی سپلائے بڑھا دی یہی کیا نا انہوں نے اور لونز دینے شروع کر دیئے جس کی وجہ سے پھر سوڑا بات شروع ہو گیا کام اور کیونکہ باہر کے ملکوں میں ملازمتیں شروع ہو گئی تھی تو ریمیٹنسز بھی آنے شروع ہو گئے پھر سے لوگ جو باہر سے واپس آگے تھے واپس چلے گئے اور وہ کاروبار شروع ہو گیا تو اب جا کے کیا ہوا ہے اب گلے پڑ گیا سارا یہ کہتے ہیں مارے گے مارے گے آئی ایم 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 ای کہتی ہے کہ آئیکانومی کو گراؤ سختی کرو لوگوں سے پیسے لو ٹیکسز بڑھاؤ کیونکہ ریفارمز نہیں ہوئی اب پھر وہی جو تین پرسنٹ پہ جو پہلے شاکترین صاحب نے اٹھایا تھا وہ اب پھر اگ گرے گی اب اور اب مشکلات پھر ہوں گی بیلٹ ٹائٹننگ ہوگی تو یہ صورتحال ہے بحیشت کی آگے جو سکوپ ہے اگلے سال دو سال کے لیے اور جو فورکاست ہے وہ اچھی نہیں ہے ہاں حماد عزر صاحب البتہ پانچ فیصد کی امید رکھے ہوئ یہ حکومت کی امید ہیں گراؤنڈ ریالیٹی آپ نے بتا دی کس طرح سے کیا ہوا سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا مزید سوال پوچھنا چاہیں تو اس نمبر پہ ویڈیو میسج کے ذریعے اپنا پیغام بھیجیے ہم تک اپنا فیڈبیک بھی پہنچ آئیے اگلے پرڈام تک کے لیے اللہ نے کے بعد